السلام علیکم جناب امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے تو آج بہت ہی امیزنگ ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائیں سو لیسک سٹارٹ دے ویڈیو چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دو ٹپ نمبر ون جو ٹپ نمبر ون ہے جو بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے سپیشلی جو خواتین ان کو تو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ والی ٹپ بازار سے ہم جو لکھتے ہیں لکویڈ برطن دھونے والا وہ بہت زیادہ کوسلی ہو جاتا ہے بہت زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے ایک دو بار تو یوز کر لیتے ہیں بٹ جب دھیر سرے برطن دھونے ہوں وہ سابون کی ٹکیا اتنی زیادہ جی مشکل ہو جاتا اس کے ساتھ برطن دھونا تو گھر کا آپ کے ساتھ لکویڈ گھر میں بنا سکتی ہیں ہوم میٹ چیزوں کے ساتھ بازار سے بہت مہنگا آنے والا گھر میں کس طرح آپ پچاس آٹھ رپے میں بنا سکتے ہو سو لیتس کر سٹارٹ دا ویڈیو اس کے لیے جو ہمیں انگیڈنٹ چاہیے ہوں گے وہ نوٹ کر لو اوکے گائز چلیں تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی جی ایک عرص سابون کی ٹکیا بازار سے کھلا بھی سابون مل جاتا ہے سابون کا چورہ کہیں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ جی پیسٹ ڈش واش پیسٹ بنا کے شیئر کی تھی وہ ویڈیو بھی آپ نے بہت زیادہ پسند کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جی لکویڈ بھی بنانا بتا دیں تو وہی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر پیسٹ ویڈیو نہیں دیکھتی تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا دیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا بہت اچھا جی آپ پیسٹ بھی گھر میں خود بنا سکتی ہیں اوکے اب آتے ہیں جی بیک ٹو دا آج کی جو ہمارے پاس ویڈیو کا ٹاپک اس کی طرف اب میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں جی آج ڈش واش لکویڈ تو اس کے لئے میں نے ایک سابون لیا اس کو گریٹر کے ساتھ گریٹ کر لیا ہے اس میں دو تین چیزیں اور شامل کریں گے جس میں ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہوگی ہے لیمن جی ہمیں نیبو کا پانی اس میں چاہیے ہوگا دو در لیمن چھلکے سمیٹ ڈال دیجئے یا پانی ڈال دیجئے لیمن اس میں اسے استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر وہ برتن جو بہت زیادہ جس میں چکنائی ہوتی ہے وہ برتن جو بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں اچھا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نہ صرف آپ اس کو برتنوں کے لئے بٹ پورے کچن کے لئے جیسے چولا گندہ ہو جاتا ہے کیبنٹس گندی ہو جاتی ہیں کیچن کاؤنٹر ٹاپ بہت زیادہ میلہ کچھ ایلا ہو جاتا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے لکوڈ اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ڈش واش کوشش کرتے ہیں کہ بزار سے لے آتے ہیں ایک دفعہ تو لے آتے ہیں بٹ ہر دفعہ نہیں لائے جاتا کیونکہ یہ کیچن کا کام ڈیلی ورک ہوتا ہے یہاں پر ڈیلی برتنوں کا گندہ ہونا چولے کا گندہ ہونا آپ تو جانتے ہو کہ کتی جلدی گندی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں تو اس کے لئے جی اگر آپ بزار کا نہیں لینا چاہتے ہو گھر میں ہی کوئی سستا سا بنانا چاہتے ہو تو اس کو آپ بنا سکتے ہو اس میں ہم دو در لیمو لیں گے لیمو کی بھی پاور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے تاکہ چکنائی اتارنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جائے وہ جو ہم خود اتنی زیادہ میند کرتے ہیں اور اپنا برا حال کر دیتے ہیں صفائیاں کر کر کے تو وہ جس سے جان چھڑوائی ہے تو یہ طریقہ ازمائیں یہ آپ کا کلینر بہت زیادہ کام آئے گا آپ کے اب لیمنز میں ہم نے ایڈ کر دیں اور کے چیزیں اس میں ایڈ کرنے ہیں تو آگے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں اس میں ایک جگ پانی ڈال کرنا آپ نے اس کو رگ دینے چولے کے اوپر گرم ہونے کے لیے ایک جگ پانی مطلب ایک لیٹر پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بوٹل ٹھیک ہے اس کو آپ نے اتنی دیر پکانے جب تک کہ یہ تھوڑا سا لیولز کا ریڈیوز نہیں ہو جاتا اور تھوڑا سا آپ دیکھ رہے بھی فلوئی سا ہے رنی سا ہے اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا گاڑا کر لیں گے اس کو پکائیں گے اس میں اور کوئی چیز میں نے ایڈ نہیں کیا صرف لیمن ہے سابون تھا جو میں نے آپ کے آنکھوں اس میں نے گریٹ کیا تھا اس کے بعد میں اس کو پانس سے چھ منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر پکا رہی ہوں اچھا برتن میں آپ کو یہاں پر بتا دوں آپ نے وہی یوز کرنے ہے چمچ ہو باول ہو بوٹل ہو وہی آپ نے استعمال کرنی ہے جو آپ گھر میں اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں یوزلس برتن آپ نے گھر میں پرانا گریٹر بھی پڑا ہوتا ہے سنانکہ پرانے باول بھی پڑے ہوتے ہیں چمچے بھی پڑے ہوتے ہیں تو اس کو آپ اس کام کے لیے استعمال کرسکتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طرح پکا لینا ہے پہلے تھوڑا پک جائے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی دو چیز اس میں بس اور شامل کرو گے بزار سے بھی زیادہ پاورفلی کلینر بن کر آپ کا گھر میں ہی ریڈی ہو جائے گا اب یہ تھوڑا پکا رہی ہوں میں اس کو تاکہ تھوڑا اس کا لیول ریڈیوس ہو جائے اوکی چلیں جی اب اس کو ہم نے سٹوف سے اتار لی ہے تھوڑا پک گیا تھا اس کا لیول تھوڑا ریڈیوس ہو گیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تی سٹینر کے ساتھ آپ نے سٹین کر لینا ہے تاکہ جو لیمن کے چھلکیں وہ سپریٹ ہو جائیں اور جو اس کا لکوڈ ہے کیونکہ لیمن کی جتنی بھی پاور تھی وہ اس کے اندر شامل ہو گئی ہے بس اب ہم لیمن کو اس میں سے ڈسکارڈ کر دیں گے اور صرف ہم اس کا پانی چاہیے ہوگا تی سٹینر لے لو وہ گھر میں نہیں تو یہ پکوڑے تلنے والی جو چھلنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ اس میں بھی ڈال کے اس کو ایک دفعہ ہی آرام سے سٹین کر سکتے ہو گھر میں اکثر دعوتیں مگرہ ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ جن لوگ کی فیملی بڑی ہوتی ہے وہ تو جانتے ہیں برتن دھونا کتنا زیادہ جی کیونکہ برتن میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ برکت پڑ جاتی ہے اور جو پانڈے دھونے والا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ اس پر کیا بیٹھتی ہے اس کی آسانی کے لئے جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپ شیئر کر رہی پلیز آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا بہت ہی میند کر کے جی آج کی ویڈیو میں نے آپ کے لئے بنای ہے آپ جتنے مجھے کمنٹ کرتے ہو جی سارے کمنٹ میں پڑھتی بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جی اس کے اپر بیک ٹو بیٹ آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہوں آج بھی میں آپ کے ساتھ دھیر سارے ٹپ شیئر کر رہی ہوں جتنے بھی مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے اسی حساب سے جی میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے جی آپ کے بھی کمنٹ میں ویڈیو بنی ہوگی دنہ نے مجھے کیے ہوئے ہیں تو آگے چل کے آپ دیکھ لینا تو انشاءاللہ جی کافی میں آج کی ویڈیو میں کوشش کرنے کو آور کروں آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہوئی تھی ٹپس کی تو وہ ساری انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اچھا اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک کا اور نمک بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا یہ بھی بڑی جلدی خاص طور پر جو برطن کالے ہو جاتے ہیں جو میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی اس کو نرم کرنے میں بہت زیادہ افیکٹیف ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون آف میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا نہیں ایڈ کرنا میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کرو میٹھا سوڈا کیا کرے گا کالے برطنوں کو ساف کرنے میں بڑی آسانی کر دے گا چکنائی کو کٹنے میں بہت آسانی کر دے گا چیزوں کو چمکا دے گا خاص طور پر جو کچن کے نلز جو ہوتے ہیں اس کا جو سنک ہوتا ہے ٹوٹیاں وغیرہ اس پر بڑی جی میل سے چپک جاتی ہے کچن تو پورا چمک جاتا ہے چولے بھی چمک جاتے ہیں کیبنٹس بھی چمک جاتے ہیں جو سنک ہوتا ہے یہ ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان پر چکنائی لگ لگ کی یا سابون کا ڈیل استعمال کرنے کی ویسے پانی ڈلنے کی ویسے یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو آپ نے اس لیکویڈ کو وہاں پہ بھی آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہو میٹھا سوڑا جیسے اس میں میں نے ڈالے تک ہے کافی ایکٹیو ہو گیا اور دیکھیں کتنے زیادہ اس میں اور زیادہ فوم اور جاگ بن گئی ہے اب میں نے کیا کیا اس میں ایک لینر کی بوٹل میرے پاس گھر میں خالی پڑی ہوئی تھی اس میں میں نے دو ٹیبل سپون آپ دیکھ رہے ہوگے اس میں آپ کو ایک آئل نظر آ رہا ہوگا یہ ہے جی کالا تیل برتن دھونے والا کالا تیل ایزیلی بزار سے مل جاتا ہے یہ میں اس میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ جنہوں کے برتن کالے ہو چکے ہیں بلکل کالے سیاہ ہو گئے ہیں برا حال ہو چکے ہیں جنہوں کے برتنوں کا تو وہ پرشان نہ ہو چکے ہیں اس کو چٹا کرنے کے لئے کو گورا کرنے کے لئے ہم اس میں ڈال لیں کالا تیل اچھا جنہوں کے برتن کالے نہیں ہیں تو وہ اس میں ایڈ کریں گے کالے تیل کی جگہ وائٹ وینیگر سفید سرکہ آپ اس میں ڈال دو گے ایک کپ ٹھیک ہے جی میں اس میں ڈال رہی ہوں جی جو کہ کالا تیل ہے یہ بھی برتن مانچنے کے لئے کافی برسوں سے یوز ہوتا آ رہا ہے تو اس لیکویڈ میں ہم اس کو بھی ایڈ کر دیں گے ایک بوٹل لینے اس کو فل کر لیں جھاگ آپ دیکھ سکتے ہو فوم آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ جس کے اپر جھاگ اور فوم بن چکا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب برتن زیادہ دونے ہو تو سابون کی ٹکیا کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی لیکویڈ ہی مل دے تو فٹا فٹ جی برتن دونے ہو اپر سابون کی ٹکیا ہوتی ہو چاہوہ بنا سکتے ہو ایزی ٹو میک ہے ایزی ٹو پلائے ہے اور ریزیلٹ بھی اس کا ہنڈرڈ آؤٹ اف ہنڈرڈ ہی آتا ہے اوکے گائز شیک ویل بیفور یوز یہ بن کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے آگے ایک برتن میں آپ کو دھو کر دکھا دیتی ہوں کہ آپ دیکھو کہ جو جھاگ نہیں بنتی نا وہ کتنی زیادہ بھی جھاگ بنے گی میں بلکل تھوڑا سا یوز کروں گے آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی ساتھ کہ تھوڑے سے کے ساتھ بھی آپ کتنی زیادہ جھاگ اور فوم بنا سکتے ہو تو چلتے ہیں کچن کے طرف اوکے اگر میں ایک برتن آپ کو دھو کر دکھاتی اس میں تھوڑا سا میں بلکل یہ ڈالوں گی شیک ویل بیفور یوز اگین میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے جی بس آپ نے اس کو اس طرح شیک کر لینا دن آپ اس میں تھوڑا سا یہ ڈال دو اور آپ بہت زیادہ جی آسانی صحیح کام کر لوگے کیونکہ برتن تو ڈیلی دھونے ہی ہیں آپ ہاں کریں نہ کریں اصلا جن لوگ کے گھر میں برتن دھونے والے لگے ہوئے ہیں تو جی وہ بھی اپنے ہیلپر کوئی بنا کر دے سکتے ہیں یہ والا اور جو خود دھوتے ہیں ان کے لئے تو بھی ہیلپ ہی ہیلپ ہے میری طرف صحیح ہے والی ٹھیک ہے جی تو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گیا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی بھی ڈال دیا تاکہ آپ کو لیول دکھاؤں جھاگ کا تاکہ آپ خوش ہو جگتا کتی طرح جھاگ بن گے بینہ کسی محنت کے منٹوں میں آپ اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتے ہو اسے کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ ہے بنینہ کو لے کر کس طرح ہاف بنینہ کو لے کر ایک دو بنینہ لے کر آپ کے پاس گھر میں اگر پڑے ہوئے ہیں تو آج اس کو یوز کر کے اپنے رنگ کو گھورا کیجئے رنگل فری کر لیجئے سکین کو اور بہت ہی خوبصورت آپ کر سکتے ہو اپنے آپ کو یہاں پر جی میں نے آپ کو کمپلیٹ دکھا دی جتنی فوم تھی جتنی جھاگتی یہ بن چکی ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اس کو دو کر میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی کیونکہ میرے ترے کام تقریبا ہو گیا اور نیکس ڈیک کے لیے بھی کام آسان ہو گیا ہے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں جو ویڈیو کے اگلے ہی سکتے ہیں اگر بھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دو بیل ایکن کو ضرور پریس کر دو تو چلتے ہیں جو ویڈیو کے اگلے سکتے ہیں لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ایک ہوم ریمیڈی ایک ٹوٹ کا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ ہوگا اور سپیشلی جن لوگوں کو بہت زیادہ رنکلز ہیں اور جن کی سکن بہت ڈھلکی سی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سکن کے رنکلز بھی گائے وہ جن سکن فیر بھی اور سپورٹلیس بھی ہو تو جی ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کریں اس پر کے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ آپ کو میری اسی طرح کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی ویڈیوز ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو کا جو میتھڈ ہے بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے آپ کو سمپلی چاہیے ہوں گے کیلے یہ ہم نے بنینا لے لیے کچھ یہ پکے ہوئے کیلے ہیں کچھ زیادہ ہی پکے ہوئے ہیں رائپ ہوئے ہیں اس طرح کہ آپ نے دو کیلے لے لینے ہیں میرے پاس سائز میں چھوٹے ہیں تو اس لیے میں دو لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس سائز میں بڑے ہیں تو آپ ایک ہی لیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ نے پیل آف کر لینا اور اس کا چھلکا ہوتا آر لینا آپ دیکھیں کہ بنینا ہمارا بالکل پکا ہوا یہ بنینا ہے بنینا جو ہوتا ہے وہ سپیشل سکین کے لیے تو بہت ہی ایک میجیکل انگیڈنٹ ہے اور اس میں اتنی زبردست انگیڈنٹ سے ہوتے ہیں بنینا میں جو ہمارے سکین کو نہ صرف رنکل فری کرتے ہیں بلکہ برائیٹ بھی کرتے ہیں ٹائٹ بھی کرتے ہیں فیر بھی کرتے ہیں سن ٹائم کو بھی دور کرتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک ٹی سٹینر لے لینا ہے یہ جو چاہ چھاننے والی چلنی ہوتی ہے ہو لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے فورک کے مدد سے کانٹے کے مدد سے تھوڑا سا کیلے کو ہم نے میش کر لینا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیلے کو میں تھوڑا سا میش کر رہی ہوں میں نے دو چھوٹے سائز کچھ بنانا لیے تھے اور اس کو میں تھوڑا سا اس طرح میش کر لوں گے تو اس کی بڑی پیاری سی کریم سی نکل آئے گی بیسکلی ہم نے اس کو سمپلی چھان لینا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو میش کر لیے اور میش کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا چھان لیں گے تو اس کا بہت ہی فائن سا جی کیلوں کا ایک مکسٹر سا نکل آئے گا آپ کو میں آگے چل کے ویڈیو میں دکھاؤں گی اب آپ دیکھ رہے ہیں سمپلی ہم کیلئے کو میش کریں میش کرنے کے بعد آپ نے چمچ کے مدد سے اس کو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میش ہو جائے گا اور چمچ کے مدد سے آپ نے اس کا اور فائن آپ نے اس کو تھوڑا کر لینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جب آپ اس کو اپلائے کریں گے تو آپ کو میں چاہتی ہوں کہ بلکل سمودھ سے کریم سی مل جائے جو کہ ٹکے بھی آپ کے فیس پر جب آپ اس کو لگائیں تو آپ کو بہت چار ریزرٹ میں دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ نکلے گا یہ دیکھیں یہ کتنا فائن سا اچھنا ہوا سا ہے یہ جی بنینا کا تمام جو ہم نے دیا ہے بنینا اس کا تمام نکل آیا ہے ہمارے پاس ایک کریم کی شکل میں مکسٹر کی شکل میں پیس سا سمپلی بس میں اس کو پریس کر رہی ہیں اور اس کو پریس کرنے کے بعد ہم اس کو نکالیں اس کے بعد ہم نے اس میں دو تین چیزیں شامل کرنی ہے اور اس کے بعد ہماری بہت اس و بردہ سے میجیکل کریم ریڈی ہوگی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریبا تقریبا میں بس دو ٹیبل سپون کے حساب سے یہ بنینا اچھے طرح چھن کے نکل آئے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے طرح فیلٹر کر لیا تھا اور ٹی سٹینر لے لیا تھا اس کے بعد اب آپ ایک علیدہ باول لے لیں اس کے اندر آپ نے یہ تمام مکسچر ایڈ کر دینا بنینا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بنینا کا چھلکا ہو یا بنینا پورا ثابت کیوں نہ ہو تو وہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائیڈ کرتا ہے رنکل فری کرتا ہے اور ٹائٹ کرتا ہے اب ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے کون سٹارج کون سٹارج کون اس کے فائدے نہیں جانتا کون سٹارج ہوتا ہے ہمارے سکن بلکل ڈیلی سی ہو جاتی ہے اس کو ٹائٹ کرتا ہے سپیشل اس پہ سے رنکل دور کرنے کے لیے جو کون سٹارج کو بہت بیوٹی انگیڈنٹ میں ڈالا جاتا تو اس لئے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون کون سٹارج جیسے کہ آپ نے دیکھے کہ میں اس میں ون ٹیبل سپون کون سٹارج ایڈ کر دیا اس کو میں اچھی طرح جس کو ہم خوشک دود کہتے ہیں یہ آپ کو ایسا بھی لے سکتے ہیں کھلا بھی لے سکتے ہیں ورنہ پیکٹ والا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم وہ ایڈ کریں گے اس کو بھی اگین مکس کریں گے اچھا جو ڈرائی ملک پاورڈر ہوتا ہے ہمارے سکین کو کرتا ہے موسٹرائز یوں تو ہمارے سکین جن کی خاص طور پر بہت زیادہ سکین ڈرائے رہتی ہے ڈل رہتی ہے تو جن کی سکین کو موسٹرائز کرنے کے لئے ڈرائی ملک پاورڈر ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل آئل ہم اس میں دو قسم کی ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے آمنڈ آئل یہ میں نے آمنڈ آئل لے لیا اور اس میں ہم ون ٹی سپون آمنڈ آئل ایڈ کریں گے جس کو ہم بادام کا تیل کہتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بادام کا تیل سکین کے لئے بہت ہی زبردست ہوتا ہے نریش کرتا ہے سکین کو موسٹرائز رہتی ہے ہماری سکین اور بہت ہی سوفٹ رہتی ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر دی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تک ہم اس میں دو قسم کے آئل استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اگین ہم اس میں ایڈ کریں گے جو کہ روگن ناریل جس کو ہم کہتے ہیں کوکنٹ آئل یہ ہم اس میں اگین ون ٹی سپون ایڈ کریں گے یہ چند چیزیں تھی جو گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں بہت زبردست ہوم میٹ کریم اور اس کو اپلائے کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنا شاندار زلٹ ملے گا اور ایک رنکل فری اور ایک بہت زبردست آپ کو برائٹ اور ٹائٹ سکن گھر میں مل جائے گی تمام چیزوں کو اچھی سا مکس کر لیں دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کا ٹیکسچر ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کریم بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے کتنی بار لگانا اس کو اور کتنی دیر لگے تاریخہ آپ کو بتا دیتے ہیں میں اس کو اپنے ہاتھوں پر apply کر رہی آپ چاہئے تو اس کو face پر apply کر سکتے ہیں neck پر apply کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ایک اسکے clear سے لگا لیں نہیں ہے brush کے مدد سے لگا لیں ہاتھوں کے مدد سے لگا لیں اور اسکے clear لگا لیں اور اسکے اتنی دیر تک آپ نے لگ رہنے دینا جب تک یہ سوک اگر میں نہ صرف آپ کی سکن کی جو جھوریاں ہیں رنکلز وہ دور ہوں گے بلکہ سکن برائٹ بھی ہوگی ٹائٹ بھی ہوگی اور جو سپورٹ پاٹ جاتے ہیں سکن کے پر سنتین ہو جاتا ہے اس کو بھی یہ کم کرے گا آپ اس کو جی ڈیلی بھی کر سکتی ہیں ا今日は آپ اس کو ٹوائز اع لیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن پہ بہت زیادہ رنکلز ہیں تو آپ اس کو ڈیلی کر سکتے ہیں ا دورا آپ ٹوائز اع لیک اس کو اس مکسیر کو لگا سکتے ہیں سکتے ہیں کہ ہمارا دیر میں سوک چکا ہوا ہے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا نینہ کا یہ مزدہ دار سی کریم اس کے خوشبو بھی بہت ہی پیاری ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے اب میں اس کو کوٹن بڑھ کے ساتھ جی ہم اس کو کلیر کر لیں گے پھر میں نے آپ کو ریزلٹ بھی دکھانا ہے تو میں اس کو پہلے کوٹن کے ساتھ آف کروں گے پھر میں آپ کو دھوکے بتاؤں گے آپ کو یہ کتنا شاندار ریزلٹ آیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ریموف کر رہی ہوں تو آپ دیکھ کے بعد ہی کہ کتنا زبردست یہ افیکٹیو یہ ہوم میٹ ٹوٹکا ہے جو کہ آپ کو بہت کام آئے گا اب نینہ تہری گھر میں آتے ہیں اس کے علاوہ کوکرنٹ آئل اور جو خوشک دودھ ہے بس اس میں وہ چیزیں شامل کیجئے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے ویڈیو میں اور آپ کو بہترین ریزلٹ گھر میں مل جائے گا اب اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کن کتنی ٹائٹ لگ رہی پہلے ہمارے ہاتھ کتنے ڈل لگ رہے تھے کتنے ڈاک لگ رہے تھے آپ دیکھ سکت کہ ہمارا سکن کتنی ٹائٹ ہوئی ہے نہ صرف گلو آئی ہے بلکہ اس کے اندر کتنی ٹائٹنس پی آئی ہے بہت ہی سبردست بہت شاندار رزلٹ ہے میرے ہی تو یہ آزمودہ یہ ویڈیو تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں اس سکین ہمارے کی تھی شائن تو اگر آپ اپنی سکین کو شائن کروانا چاہتے ہو تو جی آپ اس کو ایزی لی لگا سکتے ہو اچھا ایک اور بھی طریقہ یہاں پہ شیئر کرتی جو آگے بھی چلکے کچھ اور طری کہ شیئر کروں گے ہاتھوں پیروں کو گردن کو فیس کو ہر چیز کو چمکانے کے لیے گھر تو ہم چمکا لیتے ہیں بٹ اپنی جب آری آتی تو اس کو چمکا نہیں پاتے اچھا جی وہ لوگ جو ڈریکٹ سن لائٹ میں جاتے ہیں سن ٹین کی وجہ سے ان کے جو بیک نیک ہے بہت زیادہ جی ڈاک ہوگی ہے ٹین ہوگی ہے گردن بہت زیادہ کالی ہو جاتی ہاتھ پیر بہت زیادہ کالے ہو جاتے ہیں سپیشل وہ لوگ جو بائیک وغیرہ چلاتے ہیں تو ڈریکٹ س چاہے تو کیلے والا یوز کرو چاہے یہ والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے لینے نین ہے ایک ٹیبل سپون چاول کا آٹا بزار سے بنا بنایا ہے مل جا تو بیسٹ ہے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بٹ اس کے لیے آپ کو اس کو دو تین دفعہ پیسنا پڑے گا اس کا فائن ساٹا بنانے کے لیے ون تی سپون اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے جی بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے کوشش کریں بیکنگ پاوڈر اس میں ون یا ہاف تی سپون ٹھیک ہے وہ آپ اس میں ڈال دو گے ون ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کرو گے جی بیسن کا تین چیزیں میں بھی تک اس میں شامل کر دوں کیوں کہ ایک چمچ ہم نے اس میں ایڈ کیا چاول کاٹا ہاف تی سپون ہم اس میں ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے بیسن اس کے بعد ا ایک متر کے دانے جتنا چیئے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ پیسٹ کوئی سب یہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو وائٹ والا ہو تو زیادہ بیٹر اور جیل فری ہو تو اس سے بھی زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد جی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آدھے لیمو کا پانی آدھے لیمو کا پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھا لیمو دیفرنٹ سکین پہ جی دیفرنٹ جو اس کا ریزلٹ ملتا ہے کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ پہلے بیٹر یہ ہے کہ آپ پہلے پیش ٹیسٹ کر لو اس کے بعد اس کو پلائے کرو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم اس میں چند کترے ڈالیں گے آئل کے آئل آپ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہو جو آپ کی سکین کو سوٹ کرتا ہے تاکہ ہمارے سکین ڈرائے نہ ہو ڈرائے سکین والے اس میں آئل ضرور ایڈ کریں ٹھیک ہے جی آپ چاہو تو ایویون کا کیپسول بھی ایک ایڈ کر سکتے ہو یہ بھی ڈنکل فری کرتا ہے سکین کو ینگ کرتا ہے خوبصورت کرتا ہے شائن لاتا ہے اچھا میں نے اس میں فیوڈ راپ ایڈ کی ہیں کوکن اچ آئل کے ٹھیک ہے جی وہ اس میں میں ڈال دوں گی اس کے بعد آدھا لیمو ڈالیں گے اس کا پیسٹ ہم کس چیز کے ساتھ بنائیں گے اس کا پیسٹ ہم بنائیں گے یا تو آپ اس کو بنا لو کچھے دودھ کے ساتھ بکری کا دودھ ہو جو تو ویل این گوڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ پاور ہوتی ہے سکین کو ایمیجیٹلی گورا چٹا کرنے کی ٹھیک ہے جی ابھی تو میں اس میں لیمن ڈال لی ہوں آگے چل کے میں اس کا پیسٹ بناوں گے روز ووٹر کے ساتھ گلاب کا پانی چاہو ہوتا ہے ارکے گلاب ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے ارکے گلاب کو ویسے بھی ہم سکین کو فریش کرنے کے لئے سکین جو بلکل مرجع جاتی سپیشلی گرمیوں میں اگر آپ کھانا بنا کر آتے ہو چولے کے سامنے ہو بزار سے آتے ہو یا پھر آپ کا سن لائٹ میں بہت زیادہ آنا جانا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی سکین بہت زیادہ ڈال ہو جاتی ہے ڈرائے ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ریش بن جاتے ہیں تو اس کے لئے روز ووٹر برسوں سے استعمال کرتے ہیں روز ووٹر کو اگر اسی طرح اپلائے کر لئے جس سپری کر کے فریج میں تھوڑے دیرہ کے ٹھنڈا کر لو اس کے بعد اس کو تھوڑا سپری کرو تو سکین بڑی فریش ہو جاتی ہے غلابوں کی طرح مہک جاتی ہے طورت آزا ہو جاتی ہے تو جی اب بھی ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اسی کے ساتھ آپ چاہو تو دودھ کے ساتھ بھی بنا سکتے دہیں کے ساتھ بھی اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں پیسٹ بن کے جیسے تیار ہو جائے گا تو ویڈیو کے اگلے حصے میں اپلیکیشن لگا کے بھی دکھاؤں گی ریزیلٹ بھی دکھاؤں گی آپ تو جانتے ہیں جو میرے پرانے ویورز ان کو تو پتا ہے کہ میں ساتھ ریزیلٹ بھی آپ کو ویڈیو میں ہی دکھاتی ہوں تاکہ جو میرے دیکھنے والے ویورز ہیں وہ بھی اسے برپور فائدہ اٹھا سکے کیونکہ میں جب کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں اس کا ہندر پرسنٹ جب ریزیلٹ آئے پہلے میں خود اپلائے کر لیتی ہوں پس کے بعد جب اس کا ریزیلٹ واقعی ہندر پرسنٹ آتا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ اچھا فیڈ بیک دیکھتے ہیں اس کے لئے تینکیو سو مچ آج کی ویڈیو کا بھی آپ نے اچھا سا فیڈ بیک دینا ہے فرنڈ فیملی اور ریلٹیف میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے آج کی ویڈیو کیونکہ بہت ہی کارامت ویڈیو ہے سب کے ہی کام آنے والی ویڈیو ہے اچھا کچھ اس طرح سے بن کے یہ پیسٹ ریڈی ہوئے دیکھیں جی آپ کے اس کو note only for your neck آپ اس کو ہاتھ پیروں پر بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے جی ہاتھ پیروں کو بھی گورا چٹا کرنے کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں چلیں جی آپ application کے طرف چلتے ہیں چلیں جی application کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں before shower جب بھی آپ نے shower لینا ہو نہانے سے پہلے جی آپ اس کو لگا لیجئے اگر نہیں کرتے تو یہ وہاں step جو دیکھ رہو towel وغیرہ سراب ڈال لو پھر اس کے بعد اس کو اسراب apply کر لے تک کہ آپ کے کپڑے وغیرہ گندے نہ ہو اس کو آپ apply کرنا ہے apply کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے brush کے ساتھ ہاتھوں کے مدد سے آپ اس کو اسراب apply کر لوگے اس کے timing کتنی ہے آپ اس کو چاہو تو 10 منٹ بھی لگا سکتے ہو 15 منٹ بھی لگا سکتے ہو but کوشش کرو کوئی اس کو اتنی دیر لگا ہو جب تک کہ تھوڑا dry نہیں ہو جاتا اگر آپ اس کو dry نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے 10 سے 15 منٹ ضرور دیں تاکہ یہ اپنا کام کریں milk, chel جتنی بھی لگ چونکہ جتنی بھی dirt, pollution اور کالکھ وغیرہ لگ چونکہ اس کو اتنی کے لئے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا تھا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں 10 سے 15 منٹ کے لئے تاکہ اس کا اچھا سایتا تھا 10 سے 15 منٹ میں اس کو لگا رہنے دوں گی اس کے بعد جی ہم اس کو remove کر لیں گے ویڈیو کے لئے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی جناب ابھی تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو result دکھانا تھا میں اس کو صاف کر لوں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا twice a week آپ اس کو use کر سکتے ہاتھوں پر تھوڑا سا پانی لگا اس کو الکل کا مل لوگے تو آپ دیکھو کہ بڑی آسانی سے جتنی بھی male pollution وغیرہ وہ اتر جائے گی صاف ستری ہو جائے گی آپ کی skin اچھا جی اس کو میں صاف کر لوں گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ twice a week آپ اس کو easily use کر سکتے تو شام کے وقت ریمیڈی لگاؤ کوشش کرو کہ شام کے وقت آپ اس کو لگاؤ اور دیکھیں جی پانی لگا کر تھوڑا سا میں اس کو مل رہی ہوں تاکہ جو male کچھل ہے وہ بھی نرم ہو جائے وہ بھی easily اتر جائے اور اب جتنی بھی skin ہے وہ اندر سے deep clean ہو جائے تو امید کرتی ہوں کہ جی آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی کونسی ٹپ سب سے زیادہ پسند آئی ہے آپ نے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے اگر آپ بھی کوئی ٹپ ٹوٹ کا ریسپی ریمیڈی کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا انسٹراغرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا کر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اوکی جی اب اس کو میں صاف کر رہی بیفور آپ دیکھ سکتے کہ بیفور کتنی جی ڈرٹ پولیشن تھی یہ ابھی فرس ٹائم ہی ہم نے اس کو یوز کیا اتنا زیادہ ٹائم بھی دیا تقریباً دس منٹی دیا پھر بھی دیکھیں کتنا اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے اب میں نے آپ کو دکھا دیا آپ اس کو ایزی لی لگا سکتے ہو اور ایزی لی آپ جی اپنے جتنے بھی ڈرٹ پولیشن تھی وہ پانی کے اندر آ چکی ہے اور کافی اچھا اس کا ریزلٹ ہمیں مل گیا ہے جب اس کو آپ احساس اور یوز کرتے جاؤ کہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا تو اس کا چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف خیریت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی ویورز شوائس ویڈیو شیئر کرنے چاہ رہی جو کہ ایلو ویراجل ہوم میٹ قسم جب فریش ایلو ویراجل گھر میں بنا سکتی ہیں یوں تو بظاہر سے ایزی لی آپ کو ایلو ویراجل مل جاتا ہے بٹ کبھی آپ اس کے انگیڈنٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ سکتا ہے اس میں آرٹیفیشل کلر بھی ہوتا ہے پوفیوم بھی ہوتا ہے اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے اور ساتھ ایسا اس میں پریزرویٹیو بھی ڈلے ہوتے ہیں تو کافی کچھ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پسند نہیں آتا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیور مل جائے گھر کا بنا ہوا صرف جس میں ایلو ویراجل وہ کوئی ملاوٹ وغیرہ نہ ہو تو آج وہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہیں ویسے بھی برسوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے ایلو ویرہ فار ہیر گروت بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے بالوں کو گناہ کرنے کے لیے شائن لانے کے لیے اسی کے ساتھ سکن کو خوبصورت بنانے کے لیے جی اپنے آپ اگر سکن پر شائن لانا چاہتے ہیں سکن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے آ رہے ہو کہ برسوں سے یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اوکی جی یہ پلانٹ میرے گھر میں لگا ہوا ہے ایزیلی نرسری سے بھی پلانٹ مل جاتا ہے ایک دفعہ لگا لیں اگر آپ اپنے گھر میں تو اس پر کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑتی یہ خود بہ خود جی بڑا ہوتا رہتا ہے بس اس کو پانی دینے کے سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اوکی اس کو لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے آدھا گھینٹے کے لیے اس پوزیشن میں کھڑا کر دینے کسی بھی برتن میں رکھ کے اس کا ریزن کیا ہے کہ جب نیچرل ہم ایلوویرا کو یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایچنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کے ایسے نہ کریں ایچنگ وغیرہ نہ ہو کوئی الرجی وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے اس کو پہلے آدھا گھینٹے کے لیے اس طرح یا ایک گھینٹے کے لیے کم سے کم کھڑا کر دینے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے جی ییلو کلر کا اس کا پانی اس کو نکالنا بہت ضروری ہے اگر آپ نیچرل بنا رہے ہو تو اس کو نکالنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں کچھ یہ پانی ہوتا ہے جو کی ایچنگ کرتا ہے تو اس کو آپ اگر نکال لوگے پہلے تو آگے چل کے بہت زیادہ اچھا بن جائے گا اوکے جی اب چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے سے کی طرف سرین جی آپ ہم اس کو واش کر لیں گے اچھی طرح دھولیں گے چیزوں کو دھونا بہت ضروری ہے اپنے ہاتھ بھی پہلے اچھی طرح دھولیں کیونکہ ہم گھر کا بنا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں گند وغیرہ نہ جائے کیونکہ ہم اس میں کوئی پریزرویٹی وغیرہ بلکل یوز نہیں کریں گے تو اس کے لئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے جو برتنس میں یوز کریں وہ بھی بلکل ساف سترے استعمال کرنے ہیں اس کو میں دھولوں گی اچھی طرح then ہم کیا کریں گے اس کا اوپر سے چھلکہ اتار لیں گے ٹھیک ہے نائف کے مرے سے ہم اس کا چھلکہ اتار لیں گے then اس جل کو نکال کے میں آگے آپ کو دکھاؤں گی دو چیزیں ہم اس میں اور شامل کرنی ہے and that's it this is ready this is done ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں تب تک اگر آپ نے چینل کو لائک نہیں ہے تو چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل ایکن کو ضرور پرس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے دنیا کے کس کونے سب ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا انسٹراغرم پر فالو نہیں کیا تو وہاں جا کر فالو کر لیجئے اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اوکے گائز اب میں اس کو جی اس کا چھلکہ اتار لیں جیسے اس کا چھلکہ اتر جائے گا تو اس کے بعد جی ہم اس کا نیکس ٹیپ کریں گے اچھا اس کا چھلکہ بڑی آسانی ستر جاتا ہے بڑے آرام اس کے بعد آپ نے سپون کے ساتھ اس کا اندر سے جو جیل ہے اس کو اس طرح نکال لینا ہے بڑی اتیاد کے ساتھ آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس کے سپون کے ساتھ جتنا بھی جیل ہے آپ اس کا نکال لوگے اچھا میں بہت زیادہ نہیں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سے ہی میں نے لیا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ فریش بناوگے تو زیادہ اس کا اچھا ریزلٹ آئے گا گھر کا بنا ہو اگر لینا تو تھوڑے سے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی اور آپ دو تین دن کے لیے اس نہ بنا کر رکھ لیجئے کم سے کم سات دن کے لیے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتی ہیں اس کی شیل ف لائف اتنی ہے کیونکہ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئی اور پریزرویٹیو وغیرہ یوز نہیں کر رہے بس نیچرل بنا رہے ہیں بلکل کسی بھی ملاوٹ کے بغیر بلکل جو اس کا جل ہوتا ہے پیور اور وہ ہی ہم نکال لیں اچھا میں دوسرے بھی جتنے بھی اس کے ساتھ ہم نے لیے تھے ہلور اجل کی جو ڈنڈیاں تھیں ہم اس کا جل نکال لیں کوشش کریں گرین پارٹ اس میں بلکل مت جائے سمپلی بس اس کا جل ہی اس کے اندر شامل ہو چلنج ہی کچھ اس طرح سے نکل آیا ہے اب جو نیکس ٹیپ ہم اس کو یوز کرنا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بلینڈر جگ اس میں ہم اس کو ہلکا سا بلینڈ کر لیں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں منشن کر دوں اس کو بہت زیادہ آپ نے بلینڈ نہیں کرنا بس فیو سیکنڈ آپ اس کو بلینڈ کرو گے تاکہ جی یہ زیادہ لیکویڈی نہ بنے کیونکہ اگر آپ اس کو بہت زیادہ بلینڈ کرو گے تو یہ بہت زیادہ کیا ہو جاتا لیکویڈی ہو جاتا ہے بہت زیادہ رنی اور فلوی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے بس کو چند سیکنڈ گھما لینا تاکہ یہ ہلکا سا پیسٹ ہے اوکے گائز اس کو میں نے پیس لیا اچھا اس کو پیس ہو گئے تو آپ دیکھو گے اس پر دھیر سارا فوم سا آ جاتا ہے جھاگ سی آ جاتی ہے اس کو سٹرین کرنا بھی بے حضروری ہے کیونکہ میں پیور اس کا جل چاہیے تو آپ نے ایک ٹی سٹرینر لے لینا ہے اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر لینا اچھا یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے یہاں پر تھوڑا سا آپ کا وقت لگے گا اس کو سیپرٹ کرنے میں بہت اس کا اچھا آتا ہے ایک سپون لے لیجئے ساتھ ٹی سٹرینر لے لیجئے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں آپ دیکھ رہے سا سا جل جو ہے وہ جو میں نے ایک باؤل لیا ہے اس کے اندر ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے جو جھاگ والا یا کوئی موٹا اس میں پیس رہے جو اچھی طرح نہیں پیس سکا کیونکہ ہم نے اس کو فیو سیکنڈ ہی چلایا ہے تو آپ دیکھ رہے کہ اس میں تھوڑا سا جی موٹے موٹے پیس ابھی بھی اس کے واقعی ہیں بڑ یہ اچھی طرح جو ہے جل بن چکا ہوا ہے چلنے جی ایک دفعہ میں نے اس کو کر لیا ہے سیکنڈ ٹائم ہم اس کو کر رہے ہیں مجھے تقریباً تین دفعہ میں نے اس کو سنا کر لیا تھا اگین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں تھوڑا ہی بنا رہی زیادہ نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نے بنانا ہو تو پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا ہی کر کے بنا سکتے ہو کیونکہ اگر زیادہ بناوکے تو وہ خراب ہو جائے گا تو اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی بنانا ہے تاکہ آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے یوز کر سکو اس کا فوم اس کا جھاگ سیپرٹ کرنا ضروری ہے تو اس کی وجہ سے ہی کیا ہوتا ہے یہ بہت جلدی خرابی ہو جاتا بس آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کا جل نکال لینا ہے بہت دھیر ساری چیزوں میں جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الویرہ کا یوز ہوتا ہے الویرہ کا ہلوہ بنتا ہے جی بالوں کے لیے تیل بنتا ہے سکین کے لیے اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ ملاک استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے حیرت اگیز فوائد ہیں بہت سے لوگ اووائٹ کرتے ہیں بزار والا لینے سے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آرٹیفیشل کل ہوتا ہے پرفیوم ہوتا ہے اور بہت پریزرویٹیو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے تو مجھے بیک ٹو بیک کمنٹ آ رہا تھے کہ پریز کوئی گھر کا شیئر کر دیجئے آسان سا طریقہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے وائٹیمن ای کا کیپسول ٹھیک ہے جی ایویون کا کیپسول آپ اس میں ڈال دو کہ اس کو اور ایک اور چیز کیونکہ ہم کوئی پریزرویٹیو کرنڈ ڈال تو آپ نے اس میں ڈالنا ہے اورنج آئل وائٹیمن سی کا کوئی بھی آئل ایسنشل آئل ایزی لی بزار سے مل جاتا ہے اون لائن بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے وہ اس میں ڈال دینا ہے پانچ کترے ایک آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جی ویون کا کیپسول اس کے بعد آپ نے اس کی کوئی بوٹل لے کے اس کو فریج میں رکھنا ہے رکھنا آپ نے اس کو فریج میں ہے باہر بلکل نہیں لگنا فریج میں رکھو گے تو شہر فرائز کی بڑھ جائے گی تقریباً تین سے چار دن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو بنا کر ٹھنڈی جگہ آپ اس کو سٹور کیجئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے فریج میں رکھا تو ابھی نکال کے میں آپ کو دکھا پیور گھر کا بنا ہوا ایلو 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 بلکل ریٹی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی میں آپ کو بڑے ہی زبردست ایک اوائل کی ریمیڈی گھر میں بنانا بتا رہی ہوں جو آپ رنکل کی چھٹی کر دے گا ہے کہ آپ کی سکن کے اندر جتنے رنکل ہیں نہ صرف اس کو دور کر گا آپ کے سکن کلر کو اور زیادہ شائن دے گا آپ کے کلر کو برائٹ کر گا آپ سکن کو ٹائٹ کر گا سکن کی ریٹیشن ریڈنیس اور سکن کی جتنی بھی پرابلم سے ان کو بڑی ہی آسانی سے دور کر دے گا یہاں تک آپ کے آنکھوں کی جو پفن ایس ہے اس کو بھی کم کر گا کیونکہ تین اتنے پاور فول ہیں کہ آپ اس کے میجک کو دے کے حیران رہ جائیں گے اس میں ہمیں جو تین چیزیں چاہیئے میں نے آپ کو بتا دیں فلیک چھلکا ہوتا ہے بہت آسانی سے مل جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آپ نے لے لیں تین چیزوں کو آپ ایک مکسی کے اندر ڈال دینا ہے جیسے کہ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے فلیک سیڈ پیس نیس کو اچھی طرح بہت اچھ پاور بار بار آپ کو یہ ریمیڈی نہ بنانا پڑے ایک ہفتے کے لئے تو اٹ لیست بنا رکھ لیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کوئی آج کے دور میں بیزی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایک ہفتے کے لئے بنا ریمیڈی رکھ لیں تو یہ پاور بنا بنا رکھ سٹور کر سکتے ہیں تو بھی دیکھ لی جی ویرس کو آپ کنٹینر لیں ایسا لیں جو ایر ٹائٹ ہو آسانی سے بند ہو جائے اس کے اندر آپ نے اس کو ایک ہفتے کے لئے بنا کے کسی بھی کول سٹور پر آپ اس کو پلیس کریں گے یہ آپ رنگل کو آپ بنا اس کو کس آئل میں شامل کر بنا کے رکھ سکتے آکے ویسے بھی وینٹر میں تو بہت زیادہ آئلنگ کی جاتی سکن کو مسٹرائز کرنے کے لئے تو آپ پاودر کس طرح کر سکتے ہیں آگے چل کے آپ کو میں بتاتی ہوں کون سے تیل میں شامل کر کر اپنے رنگلز کو دور کر سکتے ہیں تو جی ویورز اس کے اندہ میں چاہیے ہوگا آمن آئل اگر آپ کے پاس آمن آئل نہیں ہے میٹھے باداموں کا تیل ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لیں گے آلیف آئل یہ دو آئل میں پریفر کہ آپ یہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو کوکنٹ آئل تو ہو گئی گھر میں آج کے لیے رہی ہوں جو اس میں آمن آئل اس کے ساتھ ہم لیں گے آج کا جو ہم نے بنانا ہے رنکل فری ٹریٹمنٹ کے لیے ایک آئل تو اس کے لیے ایک بوٹل لے بھی ایسا برطن لے لوں جسے آسانی سی اس بوٹل کے اندر چلا جائے کیونکہ میں اس کو چھوڑی بوٹل میں ایک ویک کے لیے بنا رکھ رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو آپ ضرور یہ آئل یوز کریں آپ کے بہت سارے مسائل حال ہوں گے آپ کے رنگل ختم ہو گے آپ کی سکین کی ڈرک نس ختم ہو گی آپ کی سکین ختم ہو گی سکین موسٹرائز ہو گی کیونکہ اس میں فلیک سیٹ ہے اس میں اورنج پیل پاؤڈر اور اس میں گرین اہلے ہمارے فیس پر ظاہر ہو تو آپ اس کو ضرور یوز کریں اور اس کو لگانے کا طریقہ کہ وہ بھی آگے میں شیئر کریں گے تمام پاؤڈر میں نے چھوٹی سی شیشی میں ڈال دی ہے اگر ہم ایک فل بوٹل ڈال دیں آمنٹ آئل کی سویٹ آمنٹ آئل ہے وہ ہم ایڈ کریں گے دیکھیں جی میں اس کو بڑی آرام سے اس کے اندر آئیڈ کر رہی ہوں تاکہ آرام سے اس میں ڈال جائے تو اس کے بعد ہمارا تیل بلکل ریڈی ہو جائے گا بس آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے لگانا ہے اور آپ خود دیکھیں گے اس کے میریکل کے آپ کو کتنا زبردست شاندار کسیم کا ریسیلٹ ملے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آرام سے آئل ڈال رہی ہوں اور جیسے ہم آئل ڈال لیں گے کب کب لگا سکتے ہیں اور کتنے دن لگانا ہے وہ بھی ویڈیو میں میں آگے بتاؤں گے پرشان مات ہوں یہ بہت ہی شاندار آئل ہے مجھے جب بھی محسوس ہوتا ہے خاص طور پر آپ جانتے ہیں سکین بہتر ڈرائی ہو جاتی تو ہمارے سکین پر ریش پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں کو سمجھ رہا ہوتا کہ موسٹرائزر لگانے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا تو موسٹرائزر کے جگہ اگر یہ آپ لگائیں گے تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے شاندار قسم کا ہمارا آئل بلکل ریڈی ہو چکا ہے کتنا زبردست قسم کا تیکسٹر لگ رہا ہے خوشبو بڑی پیاری ہے کیونکہ اس میں ہم نے اورنج پیل دار اس کی بڑا ہی پیار آئل بنا ہے تمہار سکن جتنے وائٹیمن کے ضرورت رہتی ہے وہ تمام وائٹیمن سکر شامل ہو جائیں گے اس کو بنا کر آپ رکھ لینا ہے اور جب بھی آپ کو ضرورت لگا لیں گے کوشش کریں کہ اس کو اوور نائٹ ہی لگانے کا طریقہ کی آپ دیکھیں میں اس کو مکس کر دکھا رہی ہی یہ آئل کیندری آپ نے اس چیزوں کو رہنے دینا ہے اس کو تھوڑا سا shake کر لیں اور اچھے شیئر شیئر کر لیں تاکہ تمام انگیڈنٹس کے اندر آئل کے ساتھ یک جان ہو جائیں مکس ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے آپ ویک میں 4 ڈیز آپ اپلائے کر سکتے ہیں جہاں بھی رنکل محسوس ہوتے ہیں آپ ماتھے پر آپ کی سکین پر آپ نیک پر آپ محسوس ہوتا رنکل آپ رنکل بھی ختم ہوں 4 ڈیز این ویک آپ لگا سکتے ہیں چاہے تو آپ 30 منٹ لگانے کے بعد بھی آپ اپنے فیس کو دو سکتے ہیں یا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ سکتے ہیں صبح اٹھ فیس کو دولیں دولن طریقہ میں سے جو طریقہ آپ کو سوٹ کر آپ لگا سکتے ہیں مجھے کمنٹ کر ضرور بتائی گا آپ میرے ویڈیو کو دیکھ پسان کر لائک میرے پیار کے ساتھ خوش ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے اور آج میں آپ کو میٹھے سوڈے کے ساتھ ہاتھ و پیروں کو گورا کرنے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہل ایکن کو ضرور پریس کر دو تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے سو سب سے پہلے ہم اس کے لئے چاہیے ہوگا بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا دونوں ہی آپ لے سکتے بٹ میں آپ کو کہ بیکنگ پاوڈر جو ہوتا ہے جسے ہم کیک رائز کرتے وہ لوگ تو زیادہ بیٹر رہے گا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جی بیکنگ پاوڈر یسی جو لوگ بیکنگ کرتے ان کو پتا ہی ہوگا کہ جو کیک کو پھولانے کے لئے ہم لیتے ہیں وہ بیکنگ پاوڈر پیکنگ میں بھی مل جاتا بزار سے تو دونوں ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح آپ نے لے لینے جی بیکنگ پاوڈر جو ہے ون ٹی سپون اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیکنگ پاوڈر اور دودھ کے ساتھ ہم آج آپ کو رنگ گورا کرنے کا بہت آسان طریقہ بتا رہے ہیں جو گھر میں برطن دوتے ہیں لانڈری کرتے ہیں گھر کے ڈسٹنگ وغیرہ کرتے اس کے ویسے کیا ہاتھ پھر سکین بہت زیادہ ڈال ہو جاتی ڈرائی ہو جاتی ڈیمیج ہو جاتی اور سخت ہو جاتے ہیں کسی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ جو ہاتھ پھر سخت ہو جاتے ہیں بہت زیادہ پانی میں کام کرنے کی وزہ سے ہاتھ ڈرائی بھی ہو جاتے جاتے تو تمام مسئلوں کا حال آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد آپ کیا کرنا ہم ایٹ کیا ہے بیکنگ پاورڈر then ہم ایٹ چاول کا آٹا چاول کا آٹا بہت 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 رہی پیس ہوتا 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 بہت سکتے 13 گیرن ہم اس میں لیں جو کچھا دودھ بکری کا دودھ ہو جائے تو بکری دودھ بہت جلدی رزیلٹ دیتا سکن کو برائٹن اپ کرنے کے لئے سکن کو موسٹرائز کرنے کے لئے کچھا دودھ وہی ہے جو دودھ کو ابالنے سے پہلے ہم کچھا دودھ کھلا دودھ ہوتا پیسٹ بنائیں گے کچھا دودھ تمام انگیڈینٹ آپ کی سکن کو برائٹن اپ کریں گی سکن کو رنکل فری کریں گے خوبصورت کریں گی مینکیور پیڑی آپ کا اتنا زبردست قسم کا ہو جائے گھر بیٹے ہی بینہ پولر جائے بینہ ہزاروں روپے خرچ کیے تو یہ والا ٹوٹ کا آزمائیں اور ہاتھوں پیروں کی کالک سے جان چھڑائیں اچھا اب میں کیا کر رہی ہوں اچھ طرح مکس کریں تمام چیزوں کو اچھا چاول بھی بہت جلدی سکن کو وائٹ کرتا جن لوگ سکن بہت زیادہ ڈارک ہوگی گھر کے کام کرنے کی سارے کام بھی کرنے ہوتے خاص طور پر لیڈیز کو جو ہوتا گھر کے کام اور مرد زیادہ ہوتے بہت سن لائٹ میں بہت زیادہ کام ہوتا جیسے بائک پہ آنا جان تو اس کی ویسے سکن ڈارک ہو ہی جاتی ہے تو آپ بس یہ اگر ٹوٹ کے آزم آتے رہیں ساتھ ساتھ اب ڈارک تو ہوگی ہے اب اس کو صاف کرنا کیا تو صاف کرنے کا طریقہ میں بتا ٹھیک ہے تو آپ یہ ٹوٹ کے آزم ہیں تو انشاءاللہ آپ ایکسیلنٹ ریزیٹ اب ایسے ایڈ کارے ہیں لیمن کا پانی لیمن ایسے بیس سورس آ وائٹمین سی اور بلیچ اجان بہت زیادہ ہوتا ہے ہماری سکین کو بلیچ کرنے کے لیے ہماری سکین کو روپ کو میں اتنے زیادہ ہیں سارے کام تو کرنے ہوتے ہیں انتھان نے اگر یہ ریمیڈیز بھی ساتھ کرتے روگ آپ ٹینشن فری ہوگے گورے چٹے چان کا ٹکرا بن جاؤ گے اگر اس طرح کی ریمیڈیز کو بھی فالو کرتے روگے اچھا اب سکین ڈرائے ہو تو پیٹرولیم جیلی تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اگر وہ نہیں ایڈ کر جیلیز گلیسرین ایڈ سکتے ہو یا جو بھی آئیل وائٹیمین ای کا ہو جائے تو بھی ایڈ سکتے ہو بہتر ہے بہتر زیادہ جو بھی آئیل آپ کی سکین کو سوٹ کرتا ہے وہ ہی آئیل آپ چند ڈراؤپ ڈال دو گے تاکہ ہماری سکین ڈرائ نہ ہو آف ر اس اپلیکیشن اچھا میں جو ایڈ کھا رہی ہوں کوکونیٹ آئیل جو کھوپرے کا تیل ہوتا ہے چند کترے ٹھیک بس اس نکر پیس بن جائے جس آپ کو مل جائے انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو وہاں جا کر ہم فالو کر سکتے ہم اس کو مکس کریں جیسے مکس ہو جائے گا then ہم اس کی اپلیکیشن کو سٹارٹ کریں آئے گا اتنا زیادہ اچھا نہ آپ کو زیادہ میند کرنی پڑے نہ زیادہ خرچہ کرنا پڑے نہ ہی پالر جانا پڑے گا تو اس طرح کی ٹوٹکوں کو آزماتے ہوئے میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہے بہت اچھا شاندار ریزلٹ آتا بس آپ اس طرح کی چیزوں کو یوز کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنی رنگت کو نکھار دے رہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے پھر بھی اگر آپ چاہو پہلے پیش ریز کر سکتے اس کے بعد آپ ایزی لیس کو لگا سکتے لگانے کا طریقہ کچھ اس کو برش یا ہاتھوں کی مجھ سے آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ لگا لینا ہے اور یہ فیس کے لیے نہیں ہے یہ صرف پیروں اور ہاتھوں کو گورا چھٹا کرنے کیلئے مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر پوچھیں کیا فیس پر پیر کر سکتے نہیں یہ فیس کے لیے نہیں صرف ہاتھوں اگر آپ اس کو فٹا فٹ بھی اتار چاہتے ہو تو آپ کیا کر ہو کہ اس کو آپ تقریبا 10 سے 15 منٹ ضرور دو تاکہ یہ اچھے ترہا کام کریں جو اپلیکیشن امنے لگائی ہے اچھا اس کو تھوڑ دیر لگا رہا ہوں گی پھر wash پھر wash کریں پھر میں بھی دکھاتے ہوں اور آپ دیکھے چونگ چاہیں گے دیکھیں جی اب ہم آگئے wash besan پہ ہاتھوں کے اپر جتنی ڈرائنس تھی وہ بھی ختم ہوگی ڈرکنس وہ بھی ختم ہوگی اور ہاتھ گھرے چھٹے سفید ہو گئے ہیں فرسٹ ہی اپلیکیشن میں ویڈیو چل گئے تو like share subscribe ضرور کرنا مجھے comment box میں ضرور بتانا انشاءاللہ کل ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ